محبت سے غائل کیا آپ نے دلائل سے غائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے علیک السلام علیک السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سیریز کو ہم جاری رکھتے ہیں اس پروگرام سیرت خاتم النبیین میں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق فاضلہ پر بات کرتے ہیں آپ کے جو خوبصورت خسائل ہیں آپ کی جو سیرت کے مختلف پہلوں ہیں خوبصورت باتیں ہیں پیاری پیاری باتیں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں انہیں اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں اگر ہم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اس زمانے میں ہمیشہ کے لیے اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک کے لیے خدا تعالیٰ نے اب ایک ہی نبی ایک ہی رسول ایک ہی وجود کو بھیجا ہے جو ہماری ہدایت کا باعث بن سکتا ہے ایک ہی شخص ہے جس کے ذریعے سے ایک ہی بابرکت وجود ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں خدا تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے پیار کیا اور جس طرح آپ نے انسانیت سے پیار کیا اور جس طرح آپ نے ان دونوں حوالوں سے یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں معاملات میں ایک بہترین عالی نمونہ قائم کیا اس قسم کا نمونہ اس قسم کی مثال نہ ہمیں پہلے کہیں نظر آتی ہے نہ آئندہ کبھی اس قسم کی مثال ملے گی تو خدا تعالیٰ نے اب یہی مقدر کیا ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے داخل ہو کے خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہوگا اور اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم روزانہ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے آپ سے یہ مستقل سوال کرتے رہیں کہ کیا ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہیں کیا ہم آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں قائم کرنے آئے تھے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی رضا ہم تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خدا تعالیٰ کے سب سے محبوب اور پیارے بندے کے پیچھے چلیں گے جنہوں نے اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی محبت میں ایک اسوہ حسنہ قائم کیا اور صرف ایک پہلو میں ایک حوالے سے نہیں صرف کسی زندگی کے ایک میدان میں نہیں بلکہ ہر میدان میں ہر طرح جو بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے یا جو بھی کوئی ایسا معاملہ انسان کو درپیش ہو سکتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے ہر معاملے میں ایک زبردست اسوہ اور مثال ہمارے لئے قائم کیا نمونہ قائم کیا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح ہم خدا تعالیٰ کے پیارے بن سکتے ہیں تو آج کے پروگرام میں ہم اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ایک جو آپ کی سیرت کا پہلو تھا بہت ہی نمائن طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا مالی قربانی کرنا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا اور جس طرح خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی خاطر مالی قربانیاں کی جب انسان وہ واقعات پڑتا ہے اور دیکھتا ہے تو یقیناً انسان حیرت میں رہ جاتا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے دونوں مہمان گھانا سے محترم فرید احمد نوید صاحب اور ان کے ساتھ محترم عبدالسامی خان صاحب محترم فرید صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فرید صاحب جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس میں مالی قربانی کا خدا تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں بڑی تفصیل ملتی ہے تو مختصراً اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اسلام میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور پھر ہم آگے چل کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی اس مضمون کو مزید دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ آیاء صاحب جرمن زبان میں ایک معروف محاورہ ہے کہ کسی شخص کی مدد کرنے کے لیے اس کی ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا اس کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ تلاش نہیں کی جاتی لیکن عام طور پر دنیا میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ مانگنے والوں کو یا جو بھی جس کی بھی مدد کرتے ہیں اس کی ضرورت کو تو نہیں دیکھتے بلکہ اس کی وجوہات پر گفتو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک سائل آتا ہے مانگنے والا آتا ہے تو اسے نصیت کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کریم نے اور اسلام نے اس حوالے سے ہمارے لئے بہت ہی خوبصورت نسائے پیش کی ہیں اور قرآن کریم کا تو آغاز ہی سورة البکرہ کی ابتدائی آیات چوتھی آیت جو ہے قرآن کریم کی اسی میں اللہ تعالی نے جن دو بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے ایمان بالغائب کے بعد ایمان کے بعد وہ قیام نماز ہے اور قیام نماز کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ ہے گویا اللہ تعالی نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی مومنین کو یہ بات سمجھا دی کہ تم روحانی ترقی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ تعالی کی حقوق ادا نہ کرو اور اللہ تعالی کی مخلوق کے حقوق ادا نہ کرو اور اس مضمون کو پھر آل عمران کی اس آیت میں اپنی میراج تک پہنچا دیا قرآن کریم نے جس میں فرمایا کہ تم کامل لیکھی تک پہنچ کی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض ناواقف لوگ یا بعض دفعہ جان بوجھ کر شرارت کرنے والے لوگ اس مضمون کو کچھ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں یہ کنفیوزن پھیلانا چاہتے ہیں یہ ناسمجھی پھیلانا چاہتے ہیں اور کئی دفعہ یہ ذکر کر دیتے ہیں کہ غالباً قرآن کریم میں صرف زکاة کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ مالی قربانیوں کا ذکر نہیں ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے قرآن کریم نے تو ایک سے زیادہ مقامات پر مالی قربانیوں کا ذکر کیا ہے اور مختلف ناموں سے نام لے لے کر ان مالی قربانیوں کا ذکر کیا ہے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں زکاة ایک معروف مالی قربانی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمراء ہیں اور فرمایا کہ طبقہ عمراء سے لے کر غوربا کو دی جائے گی لیکن کیا مالی قربانی کے لیے امیر ہونا لازمی ہے اسلام کی تعلیم میں ہرگز نہیں غوربا کو بھی اللہ تعالی نے مالی قربانیوں میں شامل ہونے کی نصیت فرمائی ہے اور وہ بھی مالی قربانی کر سکتے ہیں چنانچہ قرآن کریم اس کا نام انفاق بھی رکھتا ہے اطاعِ مال بھی رکھتا ہے قرضہِ حسنہ بھی رکھتا ہے نظر بھی رکھتا ہے اتحیات بھی رکھتا ہے توفے بھی رکھتا ہے وعدہ بھی رکھتا ہے عطا بھی رکھتا ہے صدقہ بھی رکھتا ہے خیرہ یہ غرضے کے بے شمار میں ایک دو آیات اس کے بعد پڑھ کے بھی سنا دوں گا تاکہ وہ لوگ جو جماعت کے مالی نظام سے بعض دفعہ تمسکر کی کوشش کرتے ہیں یا یہ غلط سوچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا جماعت میں چندوں کا نظام یا مالی قربانی کا نظام کوئی ایسا ہے جو نیا نظام ہے یہ بات بالکل درست نہیں ہے قرآن کریم نے ایک سے زیادہ مالی قربانیوں کی طرف مومنوں کو بلائے چنانچہ یہی تو وجہ تھی کہ زکاة کے علاوہ حضرت عمر حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مہم کے لیے اپنا پورا گھر کا سامان پیش کر دیا یہ زکاة کی زیادہ میں تو نہیں آتا زکاة تو معمولی سے رقم ہے جو پیش کی جاتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا اور لیگر صاحبہ نے بھی چنانچہ زکاة کے علاوہ جن مالی قربانیوں کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے ایک آیت میں نے پڑھ دی مِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صورت البقرہ کی بالکل اپدائی آیت ہے کہ جو بھی رزق ان کو ملتا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر فرمایا کہ نیکی یہ ہے اللہ کی محبت کے لیے مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی محبت میں اس مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو اپنے مال کا اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے کرزہِ حسنہ کاٹ کر دے پھر فرمایا اے رسول ان کے اموال میں سے صدقات لے پھر فرمایا کہ جو کمائی تم کرتے ہو جو بھی کمائی تمہاری ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو فرمایا جو بھی تم کمائی کرتے ہو جو بھی تم کمائی کرتے ہو اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر فرمایا کہ مالی قربانیوں کے وعدے بھی پیش کیا کرو اور ان وعدوں کو پورا کیا کرو چنانچہ فرمایا مَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتِن وَنَظَرْتُم مِن نَظْرٍ جو بھی خرچ تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو یا جو بھی خرچ کرنے کا وعدہ کرتے ہو اسے پورا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر یہ بھی فرمایا کہ دینی مہمات کے لیے دینی کاموں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یہ بھی فرمایا کہ مالی کا شائش رکھنے والے اپنا ہاتھ کبھی نہ روکیں اور یہ بھی فرمایا کہ فلاح کا حقیقی طریق فلاح حاصل کرنے کا نفس کے بخل سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی پیش کرو فرید صاحب جزاک اللہ شکریہ بہت بہت عبدالصمی صاحب بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے جو لوگ نہیں جانتے جو نواقف لوگ ہیں وہ بعض دفعہ یہ اعتراض کے رنگ میں بات کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کوئی مثال قائم کر سکتے تھے مالی قربانی کی آپ تو مستقل ایک مالی تنگی کی کیفیت اپنی زندگی میں گزارتے رہے ہیں اور آپ کو تو کبھی اتنا مال ملا ہی نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا اور پھر اگر آپ خرچ کرتے تو ہم مانتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی عالی مثال قائم کی لیکن آپ تو اپنی زندگی میں ہمیشہ گویا کہ مشکلات کا ہی سامنا تھا کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا مال بھی بہت تھوڑا آتا تھا اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیں یہ ایک بڑا مغالطہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے پاس کچھ تھانے حقیقت یہ ہے جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو مختلف وقتوں میں بہت کچھ کیا اور آپ نے اپنا سارا مال خدا کی راہ میں پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ کے یہ غربت توئی ہے رضا کرانا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ہاتھ اتا کی آپ کو اموال بھی اتا کیے مال غنیمت بھی بہت اتا کیے لیکن سب کچھ خدا کی راہ میں آپ نے پیش کر دیا انفاقفی سبیل اللہ کر دیا اور یہ وہ غربت ہے جو رضا کرانا طور پر اختیار کی گئی لیکن ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب بسوہ حسنہ منانا تھا آپ کو دعویٰ نبوت سے پہلے ہی ایک ایسی صورت حال سے دوچار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اموال آپ کی خدمت پیش کر دی اور اس کا تعلق ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی سے حضرت خدیجہ مکہ کی ایک بہت مشہور مالدار طیب سیرت رکھنے والی پاکیزہ خاتون تھیں جو مکہ میں تاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا رسول اللہ کئی دفعہ ان کا مال لے کر تجار تیسی فر پر گئے یہاں تک کہ انہوں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیش کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال کی تھی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی اور حضرت خدیجہ آپ کے کردار سے اتنا متاثر تھی کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنے تمام اموال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دی اب یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے حضرت خدیجہ کی اجازت سے سارے اموال خدا کی راہ میں پیش کر دیا حالانکہ اس وقت تک ابھی آپ کا کوئی دعویٰ نہیں تھا آپ کو جو غلام آئے حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کو بھی خدا کی راہ میں ازاد کر دیا حضرت زیاد کا واقعہ کسرت کے ساتھ ملتا ہے ان کو ہوتوالدین لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا ہم سے ساری قیمت لینے زیاد کی اور ان کو ہمارے ساتھ بھائی دے تو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد سے پوچھ لو جانا چاہے تو میری طرف سے آزاد ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خوبصورت ان کے ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا ایسی میرے شفقت کا کہ انہوں نے سگے ماں باپ کے پاس جانا برداشت نہیں کیا اور آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کو ترجید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہوں نے جب رسول اللہ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اس وقت جو آپ کی صیرت کا خلاصہ کھینچا پندرہ سال کے بعد اب دیکھئے وہ کیا ہے پندرہ سال کے بعد رسول اللہ کی عمر جب چالیس سال کی ہوئی شادی کے بعد تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضرت خدیجہ نے فرمایا اِنَّا قَلَتَحْسِلُ الرَّحِمَا وَتَحْمِلُ الْقَلَّا وَتَقْرِ الزَّعْفَا وَتُعِنُوا الْا نَوَائِبِ الْحَقِ آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال تھا ہی نہیں کوئی مال تھا ہی نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلَّا آپ معذوروں کے بوجھوں تلے دبے ہوئے کے بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی طرف سے کردے بھی ادا کر دیتے ہیں پَقْرِ الزَّعْفَا میں ماننے واضی بھی کرتے ہیں میں ماننے واضی بھی بہت سے صورتیں ہیں لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ تو پیسوں کا ہی ہوتا ہے آدمی کے باس کچھ مال ہو تو میں ماننے واضی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْا نَوَائِ بِالْحَقِ اور جو معاشرے کے ظلم و ستم کے شکار ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی مدد کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تب ہی ضائع نہیں کرے گا اور وقیتاً حضرت خدیجہ نے جو پندرہ سال آپ کی صحبت میں وقت گزارا تھا اس نے ایسی خوبصورت گوائی حضرت خدیجہ کے موں سے نکلوائی جو قیامت تک سورج اور چاند کی طرح سے مختی رہی اور پھر دیکھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہو اور آپ دے دیں تھوڑا مال ہو تب بھی دے دیں زیادہ ہو تب بھی دے دیں اور اپنے لئے تنگ دستی اختیار کر لیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے اب دیکھئے ایک صحابیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمیز پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ کو اس کی بڑی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہن کر جب مسجد تشریف لاتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے وہ جببہ تو ایک صحابی اس مجلس میں جانے سے اٹھنے سے پہلے عرض کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کمیز تو مجھے دیتے ہیں اب باقی سارے صحابہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ اس کے ضرورت مند تھے اور آپ کو ایسا خوبصورت لگ رہا ہے تو ان کے تو آنکھوں میں غصے سے خون اتر آئے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے وہ کمیز تاہ کر کے اس صحابی کو بجھوا دی اور صحابہ نے جب اس صحابی پر غصہ کیا تو تم نے یہ کیا کیا تو انہوں نے رز کیا کہ میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرک میرے کفن کے طور پر کام ہے چنانچہ بہوجود اس کے بڑے مالدار صحابی تھے ان کی وفات کے وقت رسول اللہ کا یہی جبہ انہیں کفن کے طور پر پناہ گیا جیسے کہ ہم آگے بھی چل کر یہ مضمون بیان کریں گے رسول اللہ نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہو حرج کیا اس لئے آپ کی غربت اختیاری تھی جو خدا تعالیٰ کی خاطر اختیار کی اور اپنے تمام مال میں تمام عمد کو تمام دوستوں کو دشمنوں کو آپ کو شریف کی عبدالسامی صاحب جزاک اللہ فرید صاحب اور یہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ صرف نبوت سے پہلے یا نبوت نبوت سے پہلے کا نہیں تھا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نبوت کے بعد آپ کی اندر یہ خوبی پیدا ہوئی اور پھر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ تو ایک مستقل سلسلہ ہے جو آپ کی زندگی پر پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے جی بالکل درست بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جیسا کہ اب ذکر ہوا اور اپنے صحابہ کو بھی بار بار انفاق فی صبی اللہ کی طرف توجہ دلائی اور قرآن کریم نے درحقیقہ اس طرف توجہ دلائی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کے وقت دکھاوا نہیں کرنا کیونکہ اگر تم دکھاوا کرو گے تو اس عجر سے محروم ہو جاؤ گے جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے یعنی وہ آداب جو انفاق کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائے اور بہت سی غلط فہمیاں بھی انفاق کے حوالے سے جو معاشروں میں آج بھی پائی جاتی ہیں انہیں بھی دور فرمایا فرمایا کہ رازداری سے صدقہ دینے والا قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوگا جو اللہ تعالی کے سائے تلے ہوں گے جب اللہ تعالی کے سوا کوئی اور چیز سائے مہیا کرنے والی نہیں ہوگی اور پھر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے بساوقات لوگ آج بھی سوال پوچھتے ہیں بہت سلو کہ کیا آپ نے عزیزوں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ صدقے کے بعض غلط مفاہیم سمجھ دیئے گئے ہیں برسغیر کے ماحول کی وجہ سے صدقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بلائیں اتار کر کسی اور کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ صدقے کا ہرگز مفہوم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال تو وہ ہے جو اہل وعیال پر خرچ کیا جائے اور پھر بہترین مال وہ ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا جائے دینی مہمات میں خرچ کیا جائے اور تیسرا نمبر پر وہ مال سب سے بہترین ہے جو انسان اپنے اہباب پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے فرمایا کہ وہ لکمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو وہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے اور عزیزوں کو صدقہ دینے کے حوالے سے تو فرمایا کہ یہ تو دوہرے صواب کی بات ہے کسی نے اس پارے میں پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا عزیزوں کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے فرمایا یہ دوہرے صواب کی بات ہے کہ ایک طرف تو تم صدقے کا صواب اور عجر حاصل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اور دوسری طرف سے تم کرابتداری کا بھی حق ادا کر رہے ہو اس کا تمہیں الگ سے عجر ملے گا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بیوی کے موں میں لکمے کا فرمایا اسی طرح فرمایا کہ بیوی اپنے خاوند کو صدقہ دے اور باپ اپنے بیٹے کو صدقہ دے یہ صحیح بخاری کے روایت ہے اور حضرت خلیجہ کی وہ معروف گواہی جس کا ذکر کیا حضرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات اور خیرات کے حوالے سے مکرم سامی خان صدق نے بڑی معروف گواہی ہے ایک عجیب و غریب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودہ کیا اس کا میں ذکر کرتا ہوں صرف اختتام پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ جو آپ کے صحابی تھے اور ایک صحابی کے بیٹے تھے ان کے والد عبداللہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مالی حالت کا علم تھا یہ دلچسپ واقعہ ہے حضور کو علم تھا کہ ان کے مالی حالات کمزور ہیں اور یہ بھی علم تھا کہ ان کی سات بہنیں ہیں جن کی پرورش ان کے ذمہ ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے کیسے تھے یہ بڑا دلچسپ ہے اس میں دیکھنے والا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ایک غزوے سے واپسی پر پوچھا جابر بن عبداللہ سے کہ جابر یہ تمہارا جو اونٹ ہے یہ مجھے بیچو گے جابر کا وہ اونٹ بہت اچھا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ جی حضور ضرور چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اس روٹ کی جو بھی قیمت تیہ ہوئی تھی وہ جابر بن عبداللہ کو دے دی وہ جب پیسے لے کر جانے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور کہا کہ جابر اپنا اونٹ بھی تو لیتے جاؤ وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے تو سودہ کیا تھا کہ اونٹ حضور خرید رہے ہیں اور میں اونٹ بیچ رہا ہوں اور حضور نے مجھے پیسے بھی دے دیا اور اب اونٹ بھی ساتھ دے دیا تو یہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق کے طریقے جو آپ نے خود بھی اختیار کی اور اپنے صحابہ کو بھی سکھائے بہت خوب جزاک اللہ فرید صاحب یہ بات بڑی عام ہے اور اس کو ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں خرچ تو کرتے تھے اور بہت عالی نمونے آپ نے قائم کیے لیکن کبھی بھی کسی ضرورت مند کو دیتے ہوئے یا خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ نے کسی کی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دی اور خدا کی رضا تو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی مخلوق کا خیال رکھا جائے ان کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے اگر انسان کو تکلیف پہنچا کے جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بعض لوگ دے کے پھر احسان جاتاتے ہیں تو تکلیف پہنچا کے انسان کو کس طرح خدا کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے کس طرح خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے رضاک اللہ فرید صاحب سمی صاحب آپ نے شروع میں بتایا تو تھا ہم نے کچھ اس کے بارے میں بات بھی کی یہ تو بات ہو گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ اعتراض کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تو اس لئے آپ نے کبھی کوئی ایسی مثال قائم نہیں کی آپ نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ آپ کے پاس بہت سارا مال آتا تھا آپ خدا کی راہ میں خود سے اس کو خرچ کر کے غربت آپ کی توئی تھی اور رضاکارانہ تھی لیکن ایک یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کو بعض مواقع پر مالی تنگی کا بھی سامنا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی انفاق فی سبیل اللہ کے میار کو کم نہیں ہونے دیا آپ پھر بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہی چلے گئے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے اور تاریخ اسلام کا یہ ایک نہایت شاندار باب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفالت جیسیوں لوگ تھے اب دیکھیں امدید میں میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو اور ملکسارہ آخر وقت تک کوئی سکٹریٹ نہیں تھا کوئی ملازم نہیں تھے کوئی داروزافت نہیں تھا امانوں کو ٹھرانے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو سارے کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کی ادواجے متحارات کرتی تھے اور بعض اوقات آپ صحابہ میں بھی تقسیم کر دیتے تھے ان میں اصحاب صفحہ بھی تھے جن کی تعداد بعض لوگوں کے نزدیک مختلف وقتوں میں اسی سے لے کر تین سو تک رہی ہے یا مسیح نبی کے سیہن میں یا مسیح نبی کے ساتھ اکیبوترے پر رہا کرتے تھے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال آہندر صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے صحابہ کی طرف سے بھی تحفہ آ جاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوشش کرتے تھے ان سب کی ضرورتیں پورے کرنے کی جو میمان آتے تھے جو وفود آتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے اسلام سیکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق یہی سمجھتے تھے کہ میرے گھر والوں کا فرض ہے چنانچہ ایک موقع پر ایک میمان آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پچھوا کر بھیجا کہ جو بھی ہے وہ پیش کر دیں چنانچہ قریباً سارے گھروں سے ساری عدواج کی گھروں سے تھوڑا تھوڑا سمانے کتا کیا گیا اور میمان پتہ نہیں کتنے ٹائم کا بھوکت تھا یا سفر کی وجہ سے جیسے آگے چل کے رسول کریم نے بات فرمائی تو وہ سارے گھروں کا کھانا کھائ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اگلے دن صبح ہوتا ہے اسلام قبول کر لیا اس کو جب دوبارہ کھانا پیش کیا گیا اگلے دن تو اس نے تھوڑا سکھایا اور اس کو پیٹ پر گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر یہ دلچسپ ملا فرمایا کہ کافر تو سات آنٹوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے یعنی کافر کی چکے زندگی کا خلاصہ ہی کھانا پینا ہے یہی دنیا ہے اس لیے وہ زیادہ سادہ کھان یہ کرتا ہے اور اللہ کے ذو بھوکا پیاسا رہ کر خوش ہوتا ہے ایک اور موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ذکر ہوتا ہے واقعہ کا مشہور جس میں ایک شخص آیا اور یہودی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا اور واپسی پر اس کے کوئی اتنا کھانا کھا لیا ہے کہ اس کا رات پیٹ خراب ہو گیا اور اس نے پہانا بھی کر دیا اور پھر وہ شرم کے مارے یہودی بھاگ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے کپڑے دھوئے اور صحابہ کو ہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رواداری کے بھی عجیب نیار ہے بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے صحابہ سے قرض لے قطاع فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر کو رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر قرض لے کر اس شخص کو کچھ دے دو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ دیں آپ قرض لے کر کیوں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکل اسی موقع پر ایک اور صحابی نے رجھ گیا یا رسول اللہ آپ گبرائے نے آپ خرج کرتے چلا جائے خود آپ کو دیتا چلا جائے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھرہ فیسی تم تمہا اٹھا اور آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ہمارا کام ہے خدمت کرنا جب آئے گا مال حمدہ بھی کرتے چلے جائے گی سنانچہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا کہ صحابہ سے قرض لے کر دوسروں کی خدمت بھی کرتے تھے اور جب کچھ مال آتا تو وہ صحابہ کو ب� مال کے قرض کے اوپر معین تیہ کر کے رقم بڑھانے کو تو سود فرمایا اور ناجائز کرا دی لیکن اپنی سنت ہمیشہ یہ قائم فرمائی کہ چونکہ اس نے احسان کیا ہے ضرورت کے وقت میں ہماری مدد کی ہے اس لئے قرض ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کر دیتے تھے احسان کی شکر کو ذاری بھی ہے قریب کی مدد بھی ہے جس شخص نے وہ قرض دیا اس کی احسان فضائی بھی ہے حجیب شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم ناؤ دیکھا ہے مرحلاتہ نہ ہوا تیری شناسائی کا محمد رسول اللہ کو واللہ ہی پچان سکتا اس کے علاوہ کوئی آپ کی ایک قیقت کو جاننے سے جزاک اللہ عبدالسامی صاحب فرید صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ خدا سے محبت کرنا اور پھر خدا کی مخلوق سے محبت کرنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دینی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے جو آپ کے پاس تھا سب کچھ پیش کر دیا اور بالکل فکر نہیں کی کہ آپ کا کیا ہوگا عموماً جب لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سب کچھ دے دیا تو پھر ہمارا کفیل کون ہوگا لیکن ہمارا کیا بندوبست ہوگا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بابرکت وجود تھے جن کے توقل کا وہ عالی میار تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ خدا کی خاطر دے رہا ہوں خدا تعالی خود ہی میرے انتظام کرے گا اور کس طرح خدا تعالی نے کبھی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو یقین تھا اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی بلکہ خدا نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اپنے اس پیارے کے ساتھ سلوک کیا اور پھر جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی مخلوق کے لیے خرچ کیا ان کو آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ ہونے کے باوجود پھر بھی دیا جب تھا پھر بھی بہت زیادہ دیا اور یہ یقینا ہم سب کے لیے مثال ہے اور یہ تو ہم نے چند باتیں کی ہیں انشاءاللہ اس سیرت کے اس پہلو کو بھی اور مختلف حوالے سے ہم بات کرتے بھی رہیں گے اگلے پروگراموں میں آخر پر حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام یہ الفاظ پڑھ کے ہم پروگرام کو ختم کرتی ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کڑوڑ ہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے عالی اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت سے گائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم 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 موسیقی